تو انہوں نے پھر حل کیا کہیں کہہ دیتے ہیں یہ حضیث تقیہ کی وجہ سے کی ہے کہیں کہتے ہیں یہ مصحب ہے دوسری واجب ہے حل کیا ان کا ہے اختلاف اتنا کہ تہذیب الہکام جو ہے نا پوری دس بارہ جلدے وہ اختلاف کو حل کرنے کے لیے پہلے ایک مسئلہ لکھیں گے اس کی حضیثیں لکھیں گے پھر اس کے بعد لکھیں گے جو یہ روایت آئی پھر مخالف روایتیں اس کا نام ہی یہ ہے کہ حضیثوں میں جو اختلاف ہو گیا ہے اس کو حل کرنے کے لیے یہ کتاب تو پڑے بچہ بعد کے لوگوں میں جتنا اختلاف ہے شیعہ علموں وہ حضیثوں کی وجہ سے یہ کوئی کسی کو لے لیتا کسی اس نے پڑا نہیں اور یہ بارہ اماموں میں یعنی کہ اس بھگ میں یہ اختلاف ہیں یعنی کہ یہ نہیں اختلاف ہے یہ تہذیب الچار کتاب میں ان کی بڑی ایک تو کافی ہے اس کے دو حصے ایک اصول ہے تراغ فروع ہیں اسی طرح پھر جو ہے تہذیب الاحکام وہ تو شیخ نے توسی نے محمد بن حسن نے لکھی اس لیے یہ ہے نا کہ کچھ حضیثیں یہ آگئی ہیں کچھ اس کے مخالف آگئی ہیں ان کا حل بچارہ کرتا ہے کبھی کسی طرح کبھی کسی طرح ہے اسی طرح حال استفسار جو ہے وہ بھی یہ دونوں اس کی ہیں تو کیوں نہیں یہ سمجھتا کہ اختلاف اختلاف اتنا اختلاف خود دی بچے میں لکھتیں کہ بہت لوگ ہمارے دو چھے ویسی دیت سیا مزب چھوڑ گا کہ یار اتنا اختلاف کوئی سمجھی نہیں آتی پھرون بچاروں نے یہ کتاب میں لکھتا ہے 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 موسیقی 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 کو وہ پھر اپنا عملی آ دیتا کہ میرے فتح ہی ہیں وہ اختلاف ان کی حدیثوں کی وجہ سے یہ حدیثوں سے مراد ان کی اماموں کے قول ہی ہے نا رسول اللہ کے حدیث ہیں تو انہوں نے بالکل برائے نام لکھی ہیں شاید ہی کوئی لکھی ہو ورنہ اماموں کے جو فتح ہیں ان کو یہ حدیث کہتے ہیں تو ان میں اختلاف ہے ان کو حبر کرنے کے لیے جسے بچے کو کہتے ہیں موسیقی 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 موسیقی